بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کی احساس شیئر کر رہی ہوں گھر پہ ہم ٹوماٹر پیوری کیسے بنا سکتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گھر کی ہی ٹوماٹر لیے ہیں ان کو میں نے واش کیا اور یہ والا پورشن جو ہے اس کو ہم ریموک کریں گے اور بیچ میں اس کو جو بڑے بڑے ہیں اس کو چار ٹکڑو میں کٹ کریں گے اور جو چھوٹے ہیں اس کو دو ٹکڑو میں کٹ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے سارے ٹوماٹر جو ہیں ان کو اسی طرح سے ہم کٹ کریں گے تو یہاں پہ سارے ٹوماٹر جو ہیں ان کو میں نے کٹ کر کے رکھا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سبھی ٹوماٹر جو ہیں ان کو میں نے کٹ کر کے رکھا ہے اب ہم کیا کریں گے ان کو چڑھائیں گے گیس پہ اور ساتھ میں ڈالیں گے گارلک ڈالچینی کے دو ٹکڑے بڑی الائچی تین اور لانگ اور پانچھی کالی مریج کے دانے اور یہاں پہ میں نے بڑی سائز کا ایک پیاز لیا ہے اس کو ہم رفلی کاٹ کے اس میں ڈال دیں گے مکس کریں گے ایک بار دیکھیں اور ساتھ میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ مسترد آئل اور ڈکھن لگا کے اس کو پکنے دیں گے دیکھیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹاماتروں کی جو چھلکے ہیں وہ الگ ہونے لگے ہیں تو ان کو ہم نکال دیں گے دیکھیں اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹاماتر جو ہے بلکل تھنڈا ہو گیا ہے دیکھیں چھلکے میں نے نکال دیا ہے الگ سے اب ہم ایک مکسی لیں گے اور یہ جو ٹاماتر ہے ان کی ہم پیوری بنائیں گے دیکھیں دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ایک چھنی کی مدد سے ہم اس طرح سے چھانیں گے اور جو نیچے والا پانی ہے دیکھیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم فینکیں گے اور جو نیچے ہے وہ ہمیں چاہیے دیکھیں تو سب ہی ٹاماتر جو اسی طرح سے ہم نکالیں گے ہم پہ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے پھر سے اس کو پکانا ہمیں اس کو فینکیں گے اور یہ والا جو ہے ٹاماتر پیوری اس کو ہم پھر سے اسی برطن میں پکائیں گے دیکھیں گیس کی فلم ہم رکھیں گے میڈیم ہائی پہ دیکھیں اس کو بیچ بیچ میں ہم چلاتے رہیں گے تاکہ ٹاماتر جو ہے نیچے سٹک نہ ہو جائے تو اب ہم چیک کریں گے دیکھیں اس طرح سے چیک کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں تھوڑا سا پانی ہے تو ابھی تھوڑی دیر اس کو ہم اور پکائیں گے اب دیکھیں اب کتنے ریڈوس ہو چکے ہیں یہ جب یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس میں بلائیں گے وائٹ منیکر کے بڑے دو چمچ یہ ہمارا پریزرویٹو کا کام کرے گا اس میں دیکھیں مکس کریں گے اچھی طرح سے یہاں پہ دیکھیں بلکل ٹیماتر پریوری ہماری تیار ہے اس کو ہم شیشے کی بوتل میں تقریباً 6 مہینے کے لئے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھا لگتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکو سو مچ فرatching موسیقی